اب یوٹیوب سے اسلام سیکھ رہے ہو کہ ایک صاحب اسٹوڈیم میں گیا پیٹ گیا بن سمر کر کے آیا چار پانچ جبے کا ملا کر کے لگایا کہ صبح دن میں دیکھو تو پہچان نہ سکو بیس کلو کی شیروانی پہن لیا اور اس کے اوپر سے شال کو مستضاد کر لیا قسم قسم کے کٹنگ کٹنگ کا سافہ باندھ لیا اور آکا لچھے دار گفتگو کی اب اس کے پیچھے لٹو ہو پچیس ہزار لیں گے اکیلے دے دوں گا اس کو منگتا ہے اپنے کو پچاس ہزار لیں گے اکیلے دے دوں گا مجھے اسی کو منگتا ہے لے کر کے آؤ ایک لاکھ لیں گے چلو ٹھیک ہے سب پچیس گاڑی لگا دیتا ہوں ائرپورٹ سے لے کر کے آؤں گا اور لارے پینارہ پورے علاقے کو جمع کر لیا اس سے اسلام یوٹیوب سے سیکھ رہے ہو ایک اسٹوڈیم میں بیٹھا ہوا ہے بن سمر کر بیٹھا ہے پید یہ چادر لگی ہے کیا کبھی تم نے یہ غور کیا کہ چادر کے پیشے والی زندگی اس کی کیا ہے چادر سے ہٹ کر جانے والی زندگی اس کی کیا ہے کبھی یہ غور کیا صبح کیسے گزارا شام کیسے گزارا ضرورت اس بات کی ہے کہ اس کو بھو پر اٹھا کر اور اپنے علاقے مقامی بزرگوں بزرگ علماء کو تم نیچے لاکر بیٹھال دیئے جس کے صبح کو دیکھا جس کے شام کو دیکھا کبھی نماز پڑھتے دیکھا تم نے کبھی روزہ رکھتے دیکھا تم نے کبھی ماں کے محبت میں روتے دیکھا تم نے کبھی بچوں کو پڑھاتے دیکھا تم نے کبھی دین کے درد میں ان کو پلگتے تم نے دیکھا ہے ان سے نہیں سیکھ رہے ہو اور جس کے پردے کے پیچھے کی زندگی تمہیں نہیں معلوم ہے ان سے اسلام سیکھنے گئے ہو جو بیچارہ خود اسلام سیکھنے میں کسی اور کا محتاج ہے کسی اور کا محتاج ہے ہر دوسری تیسری تقریر پر توبہ کی نوبت آ رہی ہے اس سے اسلام سیکھنے جا رہے ہو آؤ دیکھو اور جو جس کے پاس رہا ہے اس سے سمجھا جائے آقائے دو جہاں کے حیات ظاہری میں کہ دنیا کے کونے کونے تک اسلام پہنچاتا توجہ کیجئے آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلمہ کے ظاہری دنیا سے تشریف میں جانے کے بعد جس نے نبی کے صبح کو دیکھا ہے جس نے نبی کے شام کو دیکھا ہے جس نے نبی کے رات و دن کو دیکھا ہے جس نے جلوت و خلوت کو دیکھا ہے حضرات صحابہِ گرام نے آقا کے صدقے میں عیسیٰ کردار پیش کیا یہ اسلام دنیا کے کونے کونے میں سبحان اللہ نعرے تکبیر نعرے رسالت عرصے مقدس حضرت اللہ مفتی مسیح الدین صاحب قبلہ آج جو ماں باپ کی حضمت بیان کر کے گھل 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 ہوتا ہے گھل 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 ہوتا ہے دوسرے کے امہ کی بری فکر ہے اور اپنے امہ کی فکر نہیں ہماری جنت تمہارے ماں کے قدم کے نیچے نہیں ہے میری جنت میری ماں کے قدم کے نیچے ہے اور تمہاری جنت تمہاری ماں کے قدم کے نیچے ہے دوسرے ماں کی بری فکر ہے اور خود بی بی کو لے کر شاہ رہے شہر میں اور پچیس کلومیٹر کی دوری پر ماں دربدر کے بھیک مانگ رہی ہو آخر تابع بیعص رہے جھوٹی ہے محبت تیری میں کہنا یہ چاہتا ہوں جو کہو وہی کرو جو کرو وہی کہو آج کہنا کچھ اور ہے کرنا کچھ اور ہے لیکن ایسے اعلیٰ حضرت کو کسی نے نہیں مانا ہے آج کہا جاتا سوہنما بن جاؤں مدینہ پہنچ جاؤں گتھا پردھانما نہ جانے کیا کیا نظم کے نام پر اُبھایا جا رہا ہے لیکن جس کو زمانہ امام محمد رضا کہتا ہے ان کا جو کہنا ہے وہی کرنا ہے جو کرنا ہے وہی کہنا ہے جو تحریر ہے وہی تقریر ہے جو تقریر ہے وہی تحریر ہے جو قول ہے وہی فیل ہے جو فیل ہے وہی قول ہے جو کہتے ہیں وہی کرتے ہیں جو کرتے ہیں وہی کہتے ہیں اور حال یہ ہے بدن ہے برائلی شریف میں اور دل ہے مدینہ شریف با 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 سبحان اللہ سبحان اللہ زندہ با زندہ با بیٹھو الاسلام یہ بہرائش لکھین پور سیتا پور ہر دوئی لکھناؤں بارہ بنکی پرتابگر رائی برائلی سلطان پور فیضہ با آگے بڑھو ہم بیٹھ کر نگر بورک پور کلہ تیرا سندھ کبیر نگر بستی سیدھان نگر گونڈا بلرام پور وہ احمالہ کے دامن کے نیچے نیچے یہ پورے علاقے پر خاص کرم ہے سید سالار کا سبحان اللہ سبحان اللہ اگر بات سچی ہے تو ہاتھ رہا کر بولو سبحان اللہ ان علاقوں پہ خاص کرم سید سالار کا ایک بار اور محبت میں حاصل سبحان اللہ اس لیے کہ انہی کے ساتھی کے عرص میں بیشک بھارت کے کونے کونے پر جس کا احسان ہے اس کا نام خاجہ غریب نماز سبحان اللہ اگر بات سچی ہے تو ہاتھ رہا کر برس رہا تھا اور برس رہا ہے اور انشاءاللہ برستا رہے کا وہ خاجہ غریب نواز سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ اور جس نے نظام سبحان اللہ سبحان اللہ جس نے عشق کا پانچ پڑھایا وہی تو امیر خسرو ہے سبحان اللہ اور جس نے محبتوں کا دریا بہایا وہی تو خاجہ قطب ہے اور جس نے سبر کا چھلکتا جم پلایا وہی سابر کلیری ہے اور جس نے برکتوں کا دریا بہایا وہ صاحب برکت ہے اور جس نے فضل کے دوب اگائے وہ شاہ فضل اللہ ہے اور جس نے تصوف کو استحقام دیا وہی میر عبدالواہید بالگرامی ہے اور جس نے عبد کے علاقے میں اسلام پھیلایا وہی سید سالار ہے اور پھیلانے میں جو سات رہا وہی خنجر شہین ہے تو اسلام پھیلانے والے اسلام پھیلانے والے یہ تمام اولیاء ہے مگر پھارت میں اسلام بچانے والے امام محمد رضا ہے نعرے تکبیر نعرے رسالت عرص مقدس مسلک عالی حضرت فیضان سید سالار حضرت علامہ مفتی مسیح الدین صاحب قبلہ سبحان اللہ سبحان نہ اسلام لانے والے کا جو اللہ اسلام بچانے والے کا جو ایک ہے اسلام پھیلانا اور ایک ہے اسلام بچانا ایک جملہ دے رہا ہوں کربلا سے پہلے جتنی جنگیں ہوئی چاہے اہد ہو یا بدر ہو خندق ہو جتنی جنگیں ہوئی ہیں وہ اسلام پھیلانے کے لیے اور کربلا میں جو جنگ ہوئی وہ اسلام بچانے کے لیے امام احمد رسا سے پہلے جتنے ولی آئے سب اسلام پھیلائے لیکن جب وقت آیا تو امام احمد رسا اسلام بچانے نار رسالت عشق محبت عشق محبت فیضان تاج شریعہ خلیفہ حضور تاج شریعہ مفتی مسیح الدین صحب قبلہ نار حیدری الحمدللہ ہم لوگ سننی ہے کیا ہیں کہ جتنے سننی ہو ہاتھ اکھا کر بولو دیکھتا ہوں تو نمبر کا مال تو نہیں ہے بھئی آئی گربان سالبر خنجر شہید کی بارگاہ میں آئے ہاتھ کو نیچے کرو کناری بھنگلہ یا میر پور میں کہہ دو خنجر پورا زہن پہ جاتا با خنجر شہید کی طرف مگر ایک شیر اتاؤ ایک اشارہ کیا بتاؤں بہت لیٹ بھائی ڈھالے ہو لیکن ساتھ دوگے کی نہیں دوگے ارے زور سے بھولو بھائی ساتھ دیں گے نوجوان با رہا ہو تو بتاؤ رہا 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 بھائی رہا 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 اگر بوڑا ہو بوڑا پڑھنا کرو سنو کوئی امریکس نہیں آئے ہو ہم زمینی آدمی ہیں ہم بوڑا پہ کھڑے ہو کر کے پانچ گھنٹہ تقریر کر سکتے ہم ہوای جہاد پر بھی بیٹھتے ہیں ہم بوڑے پر بھی بیٹھتے ہیں ہمارا کوئی چکر اکر نہیں آپ یہ تنویر ساتھ سن لیجئے میں ہوں زمینی آدمی اسلام و سنیت کا مجھے کام کرنا اور سنو غور سے اسلام لانے والے اور اسلام بچانے والے دونوں سے محبت ہے کی نہیں زور سے بولو جو اسلام فائل آئے ان سے بھی محبت اور جو اسلام بچائے ان سے بھی محبت مگر وہ محبت بچانے والے کی محبت تو اتنی عام ہو گئی یہ تنی عام ہو گئی کہ کل بائیس جمادل اخرا کی تاریخ تھی اور بائی جمادل اخرا کو یوم ویسال سیدنا ابو بکر صدیق کا ابھی قریفیرو سامنے تقریر کی حضور کے بار بلکہ یوں کہوں نبی رسول کے بار پوری دنیا میں ہنی مکہ مدینہ کی بات نہیں کر رہو ہندوستان و جاپان کی بات نہیں کر رہو نبی رسول کے بات پوری دنیا میں ابو بکر صدیق سے افضل کوئی پیدا ہی نہیں ہوا سبحان اللہ بے شک یہ ہے اہل سنت کا قیدہ جی ما شاء اللہ تب قابض تب حضرت علی من جی تب حضرت عثمان غنی اس لیے کہ ہم مسلمان ہیں ہمارے مدحب کا نام اسلام ہے بے شک زور سے بولو زور سے بولو سبحان اللہ ہمارے مدحب کا نام زور سے بولو اور اسلام لانے والے میرے حضور ہیں جو حضور بتا دے وہی اسلام ہے بے شک سبحان اللہ ایک حدیث پڑھنا چاہتا ہم پردوں گی نہ پردوں زور سے بولو زور سے بولو مَا تَلَعَتِ شَمْس وَلَا غَرَبًا عَلَى اَحَدٍ اَفَضَلَ مِن عَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيق إِلَّا عَنْ يَكُونَ نَبِئًا سبحان اللہ محبو سے بولو ابھی عربی میں پڑھاؤں ترجمہ کر دوں گا ایمان کی کھیتی ہری ہو جائی سورت سوائے نبی کے جس پر تلو ہوا یا غروب ہوا سورت جس پر بھی تلو ہوا یا غروب ہوا سوائے نبی کے سب سے افضل ابو بکر صدیق ہے سبحان اللہ حضرہ محبت سے بولو اور زور سے بولو اور ایک حضی شریف اور اسی مفہوم کی پڑھوں ابو بکر صدیق تیر الناس سبحان اللہ زور سے بولو سبحان اللہ بھئیہ کہاں جا رہے ہیں وہ دو تین لوگ کہیں جا رہے ہیں ابھی آ رہے ہیں آئیے ہیں آئیے ہیں آپ بھی جا رہے ہیں کیا جا رہے ہیں بیٹھو 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 لوگوں نے سب سے افضل ابو بکر سبیق سبحان اللہ مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ کریم کے شہداد حضرت محمد مرن کیا انہوں نے مولا علی شیر خدا سے ارض کیا حضور سب سے افضل کون یہ کون بیان کرنے جارے ہیں مولا علی شیر خدا فرماتے ابو بکر صدیق سبحان اللہ یہ کس نے کہا مولا علی شیر خدا نے فرما یا پھر حضرت محمد بن حنفیہ کہتے پھر کون کہا عمر سبحان اللہ حضرت محمد بن حنفیہ کہتے فخشی تو مجھے خوف ہو کہ اب جائزہ پوچھوں گا تو مولا علی شیر خدا حضرت عثمان ہی کا نام لیں گے تو حضرت عثمان ہی کا نام لیں گے تو آپ کہتے میں نے پوچھا پھر حضور آپ مولا علی سے پوچھا کہ سب سے افضل ابو بکر صدیق پھر ان کے بعد حضرت عمر تو حضور آپ تو کہا میں تو مسلمان میں سے ہوں یہ مولا علی کا توازو اور آپ کی انکساری ہے ورنہ شیخ خین اور سیدنا عثمان غنی کے بعد پوری دنیا میں جو سب سے افضل ہے وہی تو حیدر کرر ہے سبھان اللہ سبھان نار تکبیر نار رسالت نار حیدری مسلک عالی حضرت سبھان اللہ اب سنیے ایک بات بتانے جا رہا ہوں کیونکہ سیدنا سید سرار مسعود غازی علبی مولا علی کے شہزاد گان میں ساتھ میں خنجر شہید کہنا چاہتا سکون کا ماحول بناو تلوار کا لفظ آئے علی یاد نار اگر پہنچ گئے ہو تو زور سے بولو اگر کچھ بھی پہنچ رہے ہو جہاں میں پہنچ نا چاہتا ہوں تو محبت سے بولو لفظ تلوار بولا جائے علی کی یاد نہ میدان بولا جائے اور علی کا تصور نہ ہو جنگ کا لفظ آئے اور فاتح خیبر کا تصور نہ ہو شجاعت کا لفظ زبان پہ آئے اور مولا علی کی شجاعت یاد نہ سنیت کو رافظیت سے ملا کر اور سنیت کو خارجیت کا کھول پہنا کر آج غلط طریقے سے سنیت کو پیش کیا جا رہا ہے یاد کر لینا کناری بنگلہ جو خارجیت اور رافظیت سے پاک ہے وہی سنیت ہے سبحان اللہ سبحان اللہ خارجیت اور رافظیت سے پاک ہے وہی سنیت ہے جماعت تو ہے اپنے آپ کو سمجھو پہلے تم ہو کون جماعت تو ہے ایک نے صحابہ کے فرضی محبت کا نعرہ لگایا اور صحابہ کے محبت کا جھانسہ دے کر اہل بیت کے عظمتوں سے کھیلنا شروع کیا اسے خارجی کہتے ہیں اور ایک ہے جو اہل بیت سے جھوٹی محبت کا دعویٰ کیا اور صحابہ کے عظمتوں سے کھیلنا چاہا اسی کو رافظیت کہتے ہیں اور جو صحابہ اور اہل بیت دونوں سے محبت کیا اور کر کے دکھایا اسی کو سنیت کہتے ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ بولو کیلئے ہو گیا کی نہیں ہو گیا یہی عالی حضرت نے بتایا فرماتے ہیں اہل سنت کا ہے بیڑا فار اصحاب حضور ماشاء اللہ اصحاب حضور سرکار کے صحابہ نجم ہیں او ناؤ ہیں اطلت رسول اللہ سبحان اللہ سبحان دو حدیثوں کو ایک شیر میں جمع کیا ہے اہل سنت کا ہے بیڑا پا اصحاب حضور نجم ہیں او ناؤ ہے اطلت رسول اللہ سبحان اللہ سنو میدان کا لفظ آئے علی آدم آئے کچھ کہنا چاہتا تھا انہوں در بھاگو نہیں اس کو قیمتی تلوار کا لفظ آئے علی آدم نار حیدری ایسے کہنے سے کام نہیں چلے گا کو سمجھو علی کی سمجھو ایک خلی سانس کچھ لینے سے ذلف حیدری نہیں ہو جائے نار حیدری ایسے کرنے سے کام نہیں چلے گا پہلے جانو تلوار کا لفظ آئے علی یاد نہ آئے میدان کا لفظ آئے علی یاد نہ آئے سجاد کا لفظ آئے علی یاد نہ آئے اعلی حضرت نے منقبط کہی ہے کہ بہت کہتے کہتے تھاک جائیں کہ وہاں تک نہیں پہنچیں گے اشارہ سنو اعلی حضرت مولا علی شیر خدا کی بارگاہ میں کیا کہتے ہیں بہر و و و مشاعر نہیں و و بیدار ہو تو نار بہر تسلیم سبحان اللہ سبحان اللہ بہر تسلیم علی میدہ میں یعنی مولا علی کو سلام کرنے کے لیے سبحان اللہ بہر تسلیم علی میدہ میں سر جھکے رہتے ہیں تلواروں کے سب جھکے رہتے ہیں تلواروں کے یعنی تلوار خود جھک جھک کر جسے سلام کرے وہی مولا علی شہر سبحان اللہ نعر تکبیر نعر رسال نعر رسال عرص مقدس حضرت اللہ مفتی مسیح الدین صاحب قبلہ سبحان اللہ شہر ہمارے عوض کے علاقے میں میدان کا ذکر آئے تلوار کا ذکر آئے خنجر کا ذکر آئے آئے اور گازی نہ یاد آئے جب جب میدان کا ذکر ہوگا تو سید سالار یاد آئیں گے اور جب شہادت کا ذکر ہوگا تو چاہے بدن ہو بہرائیت کے گھنٹہ گھر میں اور سر ہو کناری بغلہ میں تو خنجر شکر بے شہد بے شہد سبحان اللہ 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 یارتو اللہ اللہ حضرات مجھے یہ نکتہ بادر وقوع کے طور پر اس لئے بولنا پہنچ رہا ہے کہ رات کے اسے حصے میں بیٹھا رہے ہیں ورنہ ہر چیز کی ایک ترتیب ہوتی ہے میں کوشش کر رہا ہوں کی ترتیبی ہی رہے یہ خنجر شہید آپ کا سر ہے نا کتاب میں کہیں لکھا ہے بولو کتاب کا نام بتاؤ ابھی میں میرے اتر اولا سے یہاں آنے کا دو راستہ ایک وایا گھونڈا ایک وایا بہرائی شریف ہم مجھے معلوم ہاں خنجر شہید یہ رفقہ سیدے سالار سے دی ماشاءاللہ ان کے ساتھیوں میں سے ہیں اور اسے ساتھی کی بدن وہاں ہے تو میں نے کہا اب ادھر سے نہیں جاؤں گا اب غازی میں یہاں کے ہاں حاضری دے کر تب جاؤں گا سبحاناللہ اور وہاں سے آ کر اصر کی نماز وہاں پڑھے اور کہاں پڑھا ہوں قصر پڑھا ہوں مسابر ہو گیا تھا میں مدار پہ حاضری دیا اور دوسرے جو باہر یہاتے میں نکلو گے تو چاروں طرف ماربر لگا ہے مگر پچھن کی دیوار میں ایک ماربر احصہ ہے جس میں محراب بنا ہے کل جا کر کے دیکھ لینا کبھی غور کیا کیوں محراب کیوں ہے کسی پتھر میں نہیں ہے پچھ موالے میں کیوں وہی تو غازی میاں عبادت کرتے تھے سبحاناللہ حاضری دو وہاں اگر وقت مکروح نہ ہو تو دو رکات نفل پڑھ کر پھر وہی بیٹھ کر غازی میاں کے حوالے سے اللہ سے دعا مانگو اللہ کرم کرے گا تمہاری دعا کو قبول بے شک سبحاناللہ وہی پر میں نے نماز دے اسر ادا کی عوض کے بعد چلا آئے مغرین کنمات داروں فکر میں پڑھیں حضرت علامہ شاہ صدی خسن صاحب قبلہ سے گھنٹوں گفتگو رہی میں نے کہا ایک بات بتائیے خنجر شہید تو ان کے دھوان سے نکلا ہاں گھنٹہ دھر میں بدن اور کناری بھنگلہ میں اور کوئی تاجب بھی نہیں کرتا کوئی تاجب بھی نہیں کرتا اور تاجب کرے گا کیسے لیکن پہلی ہی ہم مطمئن ہو چکے ہیں ایک روایت کے مطابق بدن ہے کربلا میں اگر پہنچ گیا تو زور سے بولو زور سے بولو بدن ہے کربلا میں اور ایک روایت کے مطابق سر ہے جنت البقی میں سبحان اللہ ایک تو بات یہ ہے اور دوسری بات یہ ہے سن لو جو شہید ہے وہ تو زندہ ہے سبحان اللہ اس میں تو دیوبندی بھی آنا کانی نہیں کر پائے گا جی اس میں تو وہ بھی آنا کانی نہیں کر پائے گا اس لیے کہ قرآن صاف صاف کہتا بل احیاء بلکہ وہ جو شہید ہے وہ کیا ہے ارے زور سے بولو جو شہید ہے وہ کیا ہے ہاتھ اڑا کر بولو شہید زندہ ہے زندہ میری طبیعہ چاہے رہی ہے اس زندگی پر پانچ منٹ کی ایک گفتگو میں کر دوں کروں کی نہ کروں دیر تو نہیں رہے ہو گھمڑا تو نہیں رہے ہو شہید کیا ہے زور سے بولو شہید اور زور سے بولو شہید ارے ہاتھ اڑا کر زور سے بولو شہید زندہ ہے موتبر شخصیت ہیں اہلِ علم شخصیت ہیں سب ممبر ملت پر تشریف فرما ہے اور نقد لوگ بیٹھے ہیں یہ نقد لوگ سب بیٹھے ہیں اب سنو اللہ فرمتا وَلَا تَقُونُ لِمَنِ يُقْتَلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ اَمُوَاتِ جو اللہ کی راہ میں قتل کیے جائے انہیں مردان نہ کہو تو مردان نہ کہو تو ہیں کیا مردان کے مقابل میں زندہ زندہ مردان کے مقابل میں زندہ مردان زندہ ادھر دیکھئے تنیر بھائی ادھر کیا دیکھ رہا ہے ادھر دیکھو اس وقت مجھے دیکھئے سب اب انتظام بات میں اس وقت مجھے دیکھو سب ادھر دیکھو رات کے مقابل میں دن دن کے مقابل میں راہ صبح کے مقابل میں شام شام کے مقابل میں صبح تھنڈی کے مقابل میں گرمی گرمی کے مقابل میں تھنڈی ارے بولو ہائیگی ظلمت کے مقابل میں نور نور کے مقابل میں ظلمت سچ کے مقابل میں جھوٹ جھوٹ کے مقابل میں حق کے مقابل میں باطل باطل کے مقابل میں شایع اپنے زند سے پہچانی جاتی ہے میں نے کہا یہ اس وقت کیا ہے رات ہے کی دین نوجوانوں ادھر دیکھو ایک نوجوان کھڑا ہوا کہے لگا دین رات رات سب سمجھ گئے کی دین نہیں ہے دین نہیں جیسے کہا رات تو بولا رات اور سمجھ کیا رہے ہو دین نہیں ہے نہیں ہے اگر کوئی کہے دین ہے پوراں سمجھ گئے کی رات آپ نے کہا یہ سچا ہے سمجھ گئے کی جھوٹا نہیں ہے کوئی کہ یہ جھوٹا ہے سمجھ گئے کی سچا کیا سمجھے کیا سمجھے جب ایک مقابل دوسرے کے مقابل میں ہو اور ایک کا سمجھ ہو تو دوسرے کی نفی ہو جاتی ہے اور ایک کی نفی ہو تو دوسرے کا سمجھ ہو جاتا ہے کسی چیز کو ثابت کرنے کا دو طریقہ شیع کو بنف سے نفیس ثابت کر دو اور یا تو ابتالو شیع بے نقیزی ہی کر دو یا اس باتو شیع بے نقیزی ہی کر دو یہ بھی باطل ہو جائے گا اور نقیز کو باطل کر دو تو یہ شیع خود ہی ثابت ہو جائے گی میں بتانا یہ چاہتا ہوں جب اللہ نے قرآن میں فرمایا جو اللہ کی راہ میں قتل کیے جائیں مارے جائیں انہیں مردان نہ کہو تو مردان کے مقابل میں زندہ ہے جب قرآن فرما تھا مردان نہ کہو تو کیا ہے زور سے بولو جب مردان نہیں تو کیا ہے زندہ ہے تو شہیدوں کی زندگی تو یہ تنہی سے سمجھ میں آگئی تب قرآن نے آگئے یہ کیوں فرمایا بل احیاء حیات السہدہ ہی بتانا ہے اس آیت میں کہ شہید زندہ تو جب قرآن میں اللہ نے فرمایا جو اللہ کی راہ میں مارے جائیں انہیں مردان نہ کہو اور جو مردان نہیں وہ زندہ ہوگا تو شہید کی زندگی تو یہ تنہی سے سمجھ میں آگئی یہ بل احیاء کیوں اگر اجادت ہو تو بتا دوں آج اس بل میں کیا بل ہے اس کو بتا دوں کیا بات ہے بتاؤں کی نہ بتاؤں اس بل کا بل بتاؤں کی نہ بتاؤں اب یہ تو محققی te بتائیں گے یہ بل اضراب کا ہے یہ بل یہ کس کا ہے یہ بل انتخال کا ہے اضراب کا ہے ہمیں تنی گہرائی میں نہیں جائیں گے دیکھو ہوتا یہ ہے ہوتا یہ ہے کچھ چیزیں حقیقت میں نہیں ہوتی ہیں مگر عدب کی وجہ سے اس کا کہنا منا ہوتا ہے آدمی کی عقل سوچ رہی ہے کہ گردن کر چکی ہے بدن ہے کہاں گھنٹا گھر وحرائش میں کہاں جا رہے ہو بابو گھنٹا گھر وحرائش میں بدن ہے اور سر ہے خنجر شہید کا یہاں اور قرآن کہتا ہے کہ شہید زندہ ہے بدن وہاں ہے سر یہاں ہے اور خون بہ چکا ہے بدن کی تکہ بوٹی ہو چکی ہے اور بدن کو کھوڑے روند چکے ہیں تو یہ تو ہے مردہ لیکن اللہ کے لئے جان دیا ہے رتبہ بہت بلند ان کا ہے درجہ بہت بلند ہے اس لئے عدب کی وجہ سے پابندی ہے کہ ان کو مردہ نہ کہو حقیقت میں یہ مردہ ہیں لیکن عدب اور درجہ ان کا اتنا بڑا ہے کہ عدب کے لئے پابندی لگائی جا رہی ہے کہ ان کو مردہ نہ کہو خونسلن آپ یہاں سے گھر گئے اور جب گھر پہنچے والدہ سے ملاقات ہوئی اور والدہ سے کہا السلام علیکم اے اببہ کی بیوی اتفاق سے ایک دوسرا جلسے والا محلے سے اور گیا تھا کہا کیا کہے کہا اببہ کی بیوی کہاں ہوں کہا اپنی والدہ کو ماں کو اببہ کی بیوی کہہ رہے ہو کان پکڑا ایک چپت رسید کیا کا پتمیز معلوم ہوتا ہے وہ سہلا کر کے بولا کہ آخر ہماری امہ ہمارے اببہ کی بیوی نہیں ہے کہا پتمیز پھر پھر توبہ کر کہا کیا ہوا کہ ہمارے امہ کی بیوی نہیں ہے ہمارے اببہ کی بیوی ہماری امہ نہیں ہے کہا ہیں زمانہ کہے مگر تم نہ کہو زمانہ کہے مگر تم نہ کہو عدب اسی میں ہے کہنا ہے تو والدہ کہو امی کہو ماں کہو مادرے مہربان کہو تو حقیقت میں ماں باپ کی بیوی ہے مگر عدب کی وجہ سے منع کیا جا رہا ہے ہے بیوی لیکن عدب کی وجہ سے دنیا کہے تم نہ کہو اتفاق سے باپ کے کمرے کے قریب گیا کہا اے امہ کے شوہر السلام علیکم پھر وہی آدم ملہ ایک چاپت لگایا پتمیز معلوم ہو رہا ہے ادھر گایا تو کہا ادھر آیا تو کہا کہا کیا ہوا ہمارے اببہ ہمارے امہ کے شوہر نہیں ہیں بولے ہاں زمانہ کہے تم نہ کہو کہنا ہے تو والدِ بزرگوار کہو اببو کہو اببہ کہو کچھ نہ ہی کہہ سکتے ہو گونڈا بستی بھارشاہ میں ببا کہو لیکن تم امہ کے شوہر نہ کہو اے وہ ماں کے شوہر ہے لیکن عدب کی وجہ سے مانا کیا سمجھے نانا کے ہاں پہنچا کہا اے اببہ کے سسور مامو سے کہا اے اببہ کے سالے تو بولو ایسا مامو باپ کا سالہ ہے نانا باپ کا سسور ہے ماں باپ کی بی بی ہے باپ ماں کا شوہر ہے لیکن عدب کی وجہ سے بابندی ہے تم مت کہو تو کچھ چیزیں حقیقت میں ہوتی ہیں مگر عدب کی وجہ سے منع کیا جاتا ہے تو ذہن میں یہ بات آ سکتی تھی کہ شہید حقیقت میں مردہ ہے اس لیے کہ سر کٹ کر جتا ہے لیکن درجہ چونکہ بہت بلند ہے اس لیے قرآن نے عدبا منع کیا کہ مت کہو انہیں مردہ مت سوچو انہیں مردہ تو قرآن نے پردہ ہٹا دیا اے عقل یہ تیرے سوچنے کی خطا ہے ایسا نہیں ہے کہ شہید حقیقت میں مردہ ہو اور عدب کی وجہ سے پابندی لگی نہیں بل نے پردہ ہٹا دیا اور فرمایا بل آہیا ایسا نہیں ہے بلکہ حقیقت میں سچ موچو جو شہید ہوگا وہ زندہ ہے سبحان اللہ نعرے تکبیر نعرے رسالت نعرے رسالت عرص مقدس حضرت اللہ مفتی مسیح الدین صاحب قبلہ سبحان اللہ شہید کی زندگی تو وہاں بھی مانتا ہے کی زندہ ہے ہاں نہیں مانتا ہے تو نبی کو زندہ نہیں مانتا ہے ماد اللہ بولو ارے زور سے بولو ٹکر ٹکر نہ دیکھو چلے جاؤ گے قبر میں ساٹھ ستر سال بہت زیادہ سی نبی سال اور بہت کرم ہو گیا تو سو سال ایک سو کس سال حضور کی حدیث ترمیدی شریف کی حدیث اعمار امتی بین ستین و سمعین میری امت کی عمر طبعی ساٹھ و ستر کے بیچ میں وہ تو بونس کسی کو مل جائے عام عمر طبعی ساٹھ و ستر کے بیچ میں سنو غور سے پوری توجہ یہاں رہنا کیسے ہے جو شہید ہے وہ زندہ لیکن ایک بات بتاؤ شہادت بڑا درجہ ہے کی نبوت ازر نجانے کتنے سال سے جلسہ کروا رہے ہو بتاؤ ایک کوشن کیا ہوں گی شہادت کا درجہ بڑا ہے کی نبوت کا اما یہ ایسا ہائی ہی نہیں کہ اس پر سوال قائم کر کے پوچھا یہ ایسا ہائی نہیں لیکن اب ہمارے مخاطب کھون ہو جی دونے بابا زندہ باب لومری شاہ زندہ باب اسی کو اسلام لوگ سے لوگ دیں اسی کو اسلام سمجھ رہا ہے مدار پہ جاؤ تو ہزار ہزار اور مزید میں جاؤ تو دھائی لوگ اسی کو لوگ اسلام سمجھ رہا ہے پوری دنیا میں سب سے افضل قبرستان جنت البقی ہے جی سبحان اللہ ریزور سے بولو جنت البقی شریف جہاں بائٹ کر انہوں نے علیہ حضرت کی نات پڑھی ماشاءاللہ اگر ایک شیر پڑھے تھے اس کا مطلب یہ ہی ہوتا ہے کاش اللہ توفیق دے میں بھی پڑھا ہوں آپ نے دو چاند ناتے پڑھی ہوں گی میں نے پوری ہدایقے بکشی ختم کیا سبحان اللہ سبحان اللہ پوری ہدایقے بکشی اور جنائیل خیرات شریف اور مکہ شریف سے مدینہ شریف کے بیج میں پورا لاکھوں سلام اور پورا کرونوں درود سبحان اللہ اور دو ہزار انعیس میں اس سال تو میں پھر گیا تھا حضرت جی اور انعیس میں تو حضرت مروہ کے پاس ہماری ان کی ملاقات حالت احرام لے ہو اور کرم ہوا اس سال پھر گیا الحمدللہ بس یہ سب تمہارا کرم ہے آقا جو بات آپ تک بنی ہوئی ورنہ کچھ آتا جاتا ہے کچھ آتا جاتا ہے یہ کرم ہے میں بتانا ہی جا چاہتا ہے جنت البقی سے افضل کوئی قبیستان میں بلے سے بلے پیر فقیر کا مزار اس سے افضل نہیں نہیں ہے آج بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے حجمیر شریف گئے اے لہنہ بھرا گربتی لیے تین گھنٹہ کھڑا ہیں لائن زہر قضاء اثر قضاء مغرب جائے جائے لہنہ بھرا گربتی نہ جائے نہیں غلط کہہ رہا غلط کہہ رہا لائن لگائے کھڑے اور سبتے ہو خاجہ صاحب پھوچ ہوئے ہیں ایسے دیدہ دانستہ دیلیری کے ساتھ جھٹھائی کے ساتھ ایسے جانبونس کا نماز قضاء کر کے ان کے سامنے شاہ جہانی مزید اکبری مزید سندلی مزید اولیہ مزید اور نمازیں چھوڑ کر یہ لہنہ بھرا گربتی لے کر تین تین گھنٹہ لائن لگا کر خاجہ صاحب کی بارگاہ میں حاضری دے رہے ہو یہ مجھ سمجھنا اندر خاجہ صاحب خوش ہے ناراض ہے اگر سجدہ کر کے آتے نبی کی آنکھوں کو ٹھنڈک ملی خدا خوش ہوا خاجہ کی بارگاہ میں جاتے خاجہ غریب نماز ادھر سے دعا کر دیتے تمہارا بیڑا سبحان اللہ سمجھے ہوگی نہیں سمجھے تو سب سے عبدالقبرستان ہے جنت الوقی لیکن مجھے بتاؤ جب حضران ہوتی تھی ایک صحابی جنت الوقی میں ہوتے تھے ایک بتاؤ نہیں سمجھے دین اببی میں سمجھے دین اببی میں وہ آج ادان ہو رہی ہے اور سٹھانے ہو موزن صاحب حیالہ صلحہ کہو جواب دینے کی فرصت نہیں ہے وہ یہاں ڈٹے ہوئے لوگان میں بلو غلط کہہ رہا ہوں غلط کہہ رہا ہوں یہ سر کیوں یہاں ہے اور کیوں سر کٹایا اس لیے تاکہ نبی کے امت تک اسلام پہنچ جائے اور اسلام کو کلیہ جیسے جو لگا لے اسی کو مسلمان سبھان اللہ ہماری اللہ سمجھ میں بات آ رہی ہے گی نہیں ہے سمجھ میں بات آ رہی ہے نہیں اتر رہی اب ذہن کو حافل کرو ہاں اتر رہی ہے بلکni ماشاءاللہ یہ ہیں شاہد حسین بھائی ہے ہاں اتر رہی ہے اللہ تعالیٰ سینے کو روشن فرما دے آمین الے آمین کہہ لو میرے بھائی اللہ سینے کو روشن فرموڈ دے تو میں بتا کیا رہا تھا میں بتا کیا رہا تھا کچھ لوگ کچھ لوگ صحابہ کی محبت کا جھانسہ دے کر لوٹ رہے ہیں اور کچھ لوگ اہلِ بیت کے محبت کا جھانسہ دے کر یاد رکھنا آنکھ ہمارے پاس دو ہیں کہے ہیں ریزور سے بولا دونوں سور ہے کی روشن ہے دونوں میں نور ہے ہماری دو آنکھ ہیں اگر کوئی اس میں سوئی ایسے چبھوئے تو درد ہوگا کی نہیں ریزور سے بولا اگر اس میں کوئی چبھوئے تھا درد ہوگا کی نہیں ہوگا جو یکڑ والا ہو لاؤ سو جا دو آنکھ ہے تو دونوں میں ڈالوگے تو درد ہوگا کی نہیں ہوگا اور روشنی دونوں میں روشنی دونوں میں ہے کچھ اس میں کچھ اس میں کھول دو تو پورا روشن بارگاہ ہے سبحان اللہ بارگاہ ہے ایک وہ ہے میرے رسول کی بارگاہ سبحان اللہ اگر پہنچ رہے ہو تو زور سے بولو سبحان اللہ وہ ہے میرے رسول کی بارگاہ اور اس بارگاہ سے نسبتیں دو سبحان اللہ نسبتیں ایک کو صحابی کہتے ہیں سبحان اللہ اور صحابی کا دامن تو اتنا وسیع ہے کہ اسی میں علی بھی ہیں اسی میں امام حسن بھی ہیں سبحان اللہ صحابی نہیں ہے ارے زور سے بولو اسی میں امام حسین بھی ہیں اور صحابیہ حضرت عائشہ بھی ہیں صحابیہ حضرت فاطمہ بھی ہیں تو صحابیت کا دامن تو بہت وسیع ہے ایک کو صحابی کہتے ہیں اور ایک کو اہلِ بیت کہتے ہیں الحمدللہ یہ میری دو آنکھیں ہیں اور میرے پاس دو ہاتھ ہیں میرے ہاتھ میں دامانِ صحابہ بھی ہے اور میرے ہاتھ میں دامانِ اہلِ بیت بھی ہے اور دونوں کی محبت سے میری دونوں آنکھ ہے نور العلال سبحان اللہ سبحان اللہ پورا سمجھ میں بات آگئی کی نہیں آگئی ارے زور سے بولو بات سوائن میں آگئی ذرا سا صحابہ کے شان میں بھی عدوی دیکھو بس سمجھ جاؤ یا رافضی ہے پکا والا اور ذرا سا اہلِ بیت کے بارے میں اگر مگر دیکھو تو سمجھ جاؤ یا خارجی و ناصبی ہے پکا والا اور جب دیکھو کہ اہلِ بیت سے بھی پیار ہے اور صحابہ سے بھی پیار ہے بس سمجھ جانا ایک نمبر کا سننی ہے سبحان اللہ کلئر ہو گیا کی نہیں اللہ حبہ یا رفض اللہ اے کچھ لوگ مصلحے آنا حضرت بول دو پیٹ ملکل پھول دو بدگنا باقی رہ جاتا ہے کہتے ہیں ارے یہ خنجر شہید ایک ہزار سال پہلے ہو سید سالہ ایک ہزار سال پہلے یا اللہ حضرت صاحب ابھی جلدی آئے وہ مصلحے ہیں اللہ حضرت کیسے ہو گیا یہ ہو گیا وہ ہو گیا پورا زمین سر پہ اٹھا لیتا ہوں کہا تو کلئر کر دوں بلکل ارے زور سے بھوڑو بھائی کلئر کروں کی نہ کروں کروں اب سنو بلکل کلئر کر دیتا ہوں کلئر کی نہ کروں کلئر کلئر کر دوں پورا علاقہ مجھے موٹی زنجیر میں بانگو لیکن جب تک کلئر نہیں کر دوں گا میں چھوڑوں گا نہیں اور میں ڈیزل گاڑی میں دھروا لیا ہوں پہلے سے چکر وکر نہیں ہے ہم کو ہاں یہ سب چکر ہم کو نہیں رہتا ہے ہم سے پوتھے پوتھے تھک گئے حضور کو بھیج دیں گوگل پہ پھون پہ بتائے دیں ہم کہنا میرے پاس کونوں پہ آئیے نہیں اور واقعی بتاتا ہوں موبائل بھیج دیں میرے پاس ایک چیز ہے عشق رسول سبحان اللہ وہی لے لو وہی لے لو جو تم دوگے یہی رہ جائے گا اور جو میں دوں گا وہ قبروں حشر تک جائے گا یا رسول اللہ زندہ بات بلکل 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 کلمہ یاد ہے بولو بھائی کلمہ یاد ہے پڑھ کے سناؤ لا الہ الا اللہ سب مل کر کے پڑھو کلمہ شریف اور اس پر جو سواب دے نیت کر لو کہ ہمارے ماں باپ کو اللہ عطا پڑھائے لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ کلمہ پورا ہو گیا زور سے بولو ہائے کچھ ادھورا ارے ہائے کچھ کہ پورا ہو گیا کمپلیٹ ہو گیا کیا باقی ہے محمد الرسول اب پورا ہوا اب ہم اظہری صاحب سے نہیں کہیں گے ہم پبلکلی سمجھنا چاہے ہیں لا الہ الا اللہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کلائے نہ خنجر شہید کی عبادت نہ سید سالار کی عبادت نہ مقدوم کی چھوچا کی عبادت نہ مقدوم شاہمینہ کی عبادت نہ حاجی واری صلی شاہ کی عبادت یہ پھوٹو لگائے لگائے کونیٹھم جو ان بیٹھا ہے دھوپل وازی کرنے والے پیرون کا ہے سمجھ جانا یہ بلکل دھوپل وازی کر رہا ہے یہ جو پیر کا پھوٹو لگا لگا کر اپنے اپنے کونم بیٹھا ہے مل سمجھ جانا یہ گھر بلکل گھوٹالا کرنے والا ہے اس کی ایک بات ہم کو نہیں سننی ہے عبادت سر پروردگا سمجھے ہو کی نہیں سمجھے ہو یہ تصویروں ہی کے ذریعہ تو متپرستی عام ہوئی ہے پہلے تصاویر لوگوں نے بنایا پہلے کے بادشاہوں کے اب آہستہ آہستہ اسی کو پوجھنے لگے یہ بارہ بنکی کے علاقے میں اور کچھ جگہوں پر پیلا پیلا پہن کر کے اور اسے پردہ کا اندر ہوا لٹکائے ہیں پردہ ایسے کھولو بڑھو بیٹھا رہا تھا ایسے ہٹا دوں تو بڑھو بیٹھا رہا تھا اب میں دے تو دیکھا نہیں بڑھو کونوں میں لیکن لوگ بتاتے ہیں کہ حدیبانی سنی شاہ اور کچھ جگہوں پر تو پردہ بھی ہٹا دیتے ہیں ایسے پیلا پھوٹو جائز ہے ایسے پھوٹو پہلے بار شاہوں کے لوگوں نے یادگار کے لیے رکھا بعد میں تو بجھ پرستی آم ہو کہ اس کو مٹایا جائے زور سے بولو آئے بولو تو ابھی اکدیہ ہو پہنچ گئے ہو تو پہنچو ابھی اکدیہ ہو اور یہی بجھ پرستی کا راستہ رہا تو سب دن دھو گئے اللہ بچائے اللہ بچائے کہاں جا رہے ہو کدھا جا رہا ہے جس کے لیے گڑا کٹوانے لیے تو تیار ہے اس کے لیے راستہ خود ہی ہموار کر رہا ہے یہ چلم چکر والا پیر اوٹو پھوٹو پاس اگر تمہارے گھر میں ہوئے تو سمجھ جانا یہ میرے پاس دنیا ہے لینے آیا ہے اور دین تو اس کے پاس ہائی نہیں میں کیا لوں گا مرید اس سے نہ ہو جو دنیا تھا مرید اس سے ہو جو دین تھا بے شک بے شک حق ہے جو ہوگا وہی دے گا دنیا ہوگا اس کے پاس وہی دے گا اور دین ہوگا تو دین دے گا نہیں تو سنو لا الہ اللہ 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 کے سوا کوئی عبادت کے لائے نہیں محمد الرسول اللہ محمد اللہ کے رسول لگتا ہے جامعہ اظہر سے پڑھ کر ابھی ابھی آیا ہے یہ ترکیبے اس نادی کس نے ترجمہ کس نے بتا دیا ان کو محمد اللہ کے رسول محمد اللہ کے رسول میں ایک اشارے میں بہت بڑی بات بتا دیتا ہوں ہاں زیادہ ہم کو نہیں جلانے ہوں محمد اللہ کے رسول ایک ہے ہائیں ایک ہے تھے ایک ہے گے یہ تینوں سمجھیں کاری مشتاق صاحب خرگوپور سے آئیں گے کیا مطلب ابھی آئے نہیں نہیں آئے نہیں تو کہیں گے آئیں گے اور جب آ گئے مائک سوال لیا تو کہا کاری مشتاق آئے ہیں اور ابھی انہوں صلی کر کے چلے جائیں گے تو کل کیا کہیں گے آئے نہیں سمجھ گئے کی نہیں سمجھ گئے یہ کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ یہ آج کا ہے یہی کلمہ سو سال پہلے تھا کی نہیں زور سے بولو زور سے بولو اور پانچ سو سال پہلے یہی کلمہ تھا کی دوسرا ہزار سال پہلے بارہ سو سال پہلے چودہ سو سال پہلے اور اس سے پہلے بولو یہی کلمہ تھا نا اچھا سچائی سے بتانا یہی کلمہ سو سال بعد رہے گا کی نہیں پانچ سو سال بعد قیامت تھا اور ترجمہ وہی محمد اللہ کے رسول ہزار سال پہلے ہائیں سو سال پہلے ہائیں پچاس سال پہلے ہائیں ہزار سال پہلے ہائیں اور پھر بعد میں ہائیں آج بھی ہائیں پوری دنیا کا یہی کلمہ تھے نہیں ہائیں ہائیں وہاں بھی کہتا نبی مر کر مٹی میں مل گئے اگر نبی مر کر مٹی میں مل گئے ہوتے تو تم کو کہنا چاہئے محمد اللہ کے رسول تھے لیکن آج تم بھی کہہ رہے ہو محمد اللہ کے رسول ہائیں یہ ہائیں بتا رہا ہے میرا نبی مر کر مٹی میں نہیں ملا نبی کل بھی زندہ تھا نبی آج بھی زندہ ہے اور نبی صبح قیامت تک زندہ نعرے تکبیر نعرے رسالت نعرے رسالت یہی عالی حضرت یہی تو عالی حضرت امام اہل سنن نے بتایا ہے تو زندہ ہے واللہ تو زندہ ہے واللہ تو زندہ ہے واللہ میری چشمِ عالم سے چھپ جانے والے میری چشمِ عالم سے چھپ جانے والے بولو کلیر ہو گیا کی نہیں ہو گیا زور سے بولو زور سے بولو اب ایک بات سنو بہت جلدی میں بلکو کلیر کر دوں لا الہ الا اللہ ایک جز کلمے کا اور محمد الرسول اللہ یہ دوسرا جز ہے کلمے کا ایک بات بتاو پورے کلمہ میں کہیں نکتہ ہے نہیں ارے تھوڑا موڑا اگر مکتب آئے گئے ہو تو بھی جان جاؤں اللہ پر نکتہ ہے نہیں علی پر نکتہ ہے الہ پر نکتہ ہے اللہ پر نکتہ ہے اللہ کلمہِ جلالت پر نکتہ ہے نہیں لا الہ الا اللہ میں نکتہ نہیں تو آگے بڑھو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نکتہ ہے زور سے بولو ارے نہیں میم پر نکتہ نہیں ہاں پر نکتہ نہیں میم پر نکتہ نہیں دھال پر نکتہ نہیں نکتہ رسول پر نکتہ ہے زور سے بولو اور رسول اللہ ادھر کلمہِ جلالت پر نکتہ ہے نہ ادھر نکتہ نہ ادھر نکتہ محبوبیت اور کیا ربحان اللہ جو خدا اپنے محبوب کے نام پر نکتہ نہ پسند کرے تو نبی کی شان میں نکتہ چینی کرنے والے کو کیسے پسند کرے گا غطہ ہی نہیں پسند کرے گا جو نبی کی شان میں نکتہ چینی کرے وہ غطہ ہے اور جو نبی کو دل و جان سے مان لے وہی وفات ہے سبحان اللہ یا رب زندہ بار زندہ بار زندہ بار زندہ بار سبحان اللہ یہی امامِ اہلِ سنت کہتے ہیں یا رسول اللہ تمہیں جانا تمہیں مانا مران بارز تمہیں جانا تمہیں مانا تمہیں جانا ہاتں pressed کر بولو تمہیں جانا تمہیں منہ تمہیں جانا تمہیں جانا تمہیں مانا نہ رکھا خائر سے کام اللہ الحمد و میں دنیا سے مسلمان گیا سبحان اللہ وہ کلمہ پر کر کے عیسیٰ کہے تو اہلا حضرت نے اس کے لئے بھی کہہ دیا اور تجھ پر میرے آقا کی انایت نہ صحیح اور تجھ پر میرے آقا کی انایت نہ صحیح نجدی و کلمہ پر ہانے کا بھی احسان گیا نجدی و کلمہ پر ہانے کا بھی احسان تا کہنے خنجر شہید کے آسانے کے سامنے بیٹھ کر بتا کر جا رہا ہوں حساب ہی ہوگا وہی ہوگا خنجر شہید کا خنجر بھی ہوگا اور یہ غلام بھی ہوگا بیش کی یہ مکل بھی ہوگی اور کوئی بائی پاس نہیں سب کو وہاں پہنچنا پڑے گا اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں آج لے ان کی پناہ آج لے ان کی پناہ آج مدد باگ ان سے کل نہ مانیں گے قیامت میں سبحان اللہ کلیر ہو گیا کی نہیں ہو گیا ارے دور سے بولو ہو گیا کلیر نہ برسن لو وہی مشرقی آلہ حضرت اللہ بتا دو سب کا فیدان برسے گا سب سننا ہے اللہ ہو اکبر 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 میں قلندر ہوں ہمارا محسوس سوچ ہوچ کر نہیں بیٹھتا ہوتا ہے بن نام استغاثہ بارگاہ غوصیت پہ سپردن بطو مائی خیشرا تو دانی حساب کم کم کشرا ہم نے کوئی چکر کر نہیں ہوتا ہے سنو تو لا الہ الا اللہ سنو یہ عقید توحید ہے سنو ایدہ در سنو لا الہ الا اللہ یہ عقید ہے اللہ کے سوا کوئی عبادت کلائے یہ عقید توحید ہے اور محمد الرسول اللہ یہ عقید رسالت ہے اب ایک بات بتائیے گا اس سنجیدگی سے کوئی لا الہ الا اللہ پڑھے عقید توحید اور محمد الرسول اللہ کو لا الہ الا اللہ سے جدا کر سکتے ہو زور سے بولو نہیں اور محمد الرسول اللہ کو لا الہ الا اللہ سے جدا کر سکتے ہو کیا سمجھیں دونوں ملا اور نام رکھا گیا کلمہ اے توہید نام رکھا گیا کلمہ اے توہید اے بھائیہ ہاں ہی دوہید اور کہا گیا کلمہ سا کہنے اور کلمہ اے توہید میں صرف لا الہ الا اللہ نہیں ہے اسی میں محمد الرسول اللہ ہے چھوٹے بچے سے پوچھو بیٹیا اٹھ پا کلمہ توہید تو کہے گی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پہلا کلمہ تیجید ہی دوی کلمہ کیا سمجھے ذہن میں لہا ہے لا الہ الا اللہ میں عقیدہ توہید اللہ یہ محمد الرسول اللہ میں عقیدہ رسالت توجہ کیجئے گا ویا عقیدہ توہید بغیر عقیدہ رسالت کے محتبر نہیں ہے اور عقیدہ رسالت بغیر عقیدہ توہید کے محتبر نہیں ہے عقیدہ وہی محتبر ہے کہ لا الہ الا اللہ کے ساتھ محمد الرسول اللہ اور محمد الرسول اللہ کے ساتھ لا الہ الا اللہ تو عقیدہ توحید اپنے مختزیات کے اعتبار سے اور نمازم کے ساتھ اور عقیدہ رسالت اپنے مختزیات اور نمازم کے ساتھ سب کو ایک اٹھا کر دو یہی مشرق اعلیٰ حضرت رہے ہیں نارے تکبیر نارے رسالت مسلق اعلیٰ حضرت حضرت اللہ مختی مسیح الدین صاحب قبلہ سبحان اللہ شایئے کا صبح اپنے لبازن کے ساتھ ہوتا ہے تو لا الہ الا اللہ اور محمد الرسول اللہ یہ دونوں عقیدہ توحید و رسالت اپنے لبازن کے ساتھ ایک اٹھا کرو یہی مسلق اعلیٰ حضرت ہے اگر اجادت دو تو حضرت خندر شہید کے آستانے کے سامنے میں آپ تمامی لوگوں کو راکھ کے اس آخری حصے میں مسلق اعلیٰ حضرت کے ایک آسان توضیح بتا دوں بولو بتا دوں گی نہ بتاؤں زور سے بولو بتا دیا جائے تو سنو حضرت ایک توضیح پورے ہندوستان میں یہ جملہ مشہور ہے جو جو ہے جو جو ہے اسے وہ وہ مانو جو جو ہے اسے وہ وہ مانو اور جو جو نہیں ہے اسے وہ وہ نہ مانو یہی مسلق اعلیٰ حضرت ہے سبحان اللہ علی کو علی مانو علی کو علی مانو نبی نامانو علی کو علی مانو نبی نامانو اور نبی کو نبی مانو علی نامانو اور مصطفا کو مصطفا مانو خدا نامانو اور خدا کو خدا مانو مصطفا نامانو جو جو ہے اسے وہ وہ مانو اور جو جو نبی ہے اسے وہ وہ نامانو یہی مسلق اعلیٰ حضرت رک 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 ہم تمام لائبرائی کی سائر کہا کر آنے جائیں گے ہم ان کو آسان لگوں میں بتائیں گے تاکہ ان کو خوب کمن میں آجائے اور یہ یہی ناؤ بنا کر کے اور جبان میں چلے جائیں اور اس پار سے اس پار پہن جائیں جو بینوں الحمدللہ تو اللہ فرماتا ہے یا ایوہ الذین آمنتق اللہ حق تقاتی ایمان والو اللہ سے دیرو جیسا کی دیرنے کا حق ہے اب کیسا دیرنے کا حق ہے بہت دیرتا ہوں اللہ سے بوش کھاتا ہوں بہت دیرتا ہوں اللہ سے قوالی کرتا ہوں بہت دیرتا ہوں اللہ سے جلسہ کرتا ہوں یہی ہے جیسا دیرنے کا حق ہے مجھے بتاؤ نماز پڑھو روزہ رکھو حج کرو زکاة دو فرائض و حجبات عمل کرو ہر اس کام سے بچو جس کے کرنے سے اللہ نے منع کیا ہے اور ہر اس کام کو کرو جس کے کرنے کا حکم دیا ہے اللہ سے دیرو جیسا کی دیرنے کا حق ہے وَلَا تَمُوتُنَّا ترمیر سنو اور اللہ فرماتا وَلَا تَمُوتُنَّا ہاں کسی کو پتا ارے زور سے بولو ہاں پھر تنویر کو آپ کا نا شاداب کو بڑی لنگی تقریر کیا خوب پڑھتے ہیں یہاں سے کوئیت تک صدر مدرسی پرسپر صاحب اچھا سنو کم موت آئے گی کہاں موت آئے گی کئی سے موت آئے گی یہ علم اللہ نے پبلک لی نہیں کیا یعنی عام جنتہ کو یہ نہیں معلوم تو کوئی ضروری نہیں ہے کہ عام لوگوں کو جو نمالوم ہو وہ خاص کو بھی نمالوم کوئی ضروری نہیں کہ عام لوگوں کو جو نمالوم ہو وہ خاص لوگوں کو بھی نمالوم ہو پبلک لی یہ علم اللہ نے نہیں کیا کہ عام لوگوں کو بتائی کہ کب کون مرے گا لیکن خاصانِ خدا جو اللہ کے قریبی بند ہیں اللہ نے انہیں علم دیا ہے کہ کس کو کب موت آئے گی بہت ملا اس کو میں تھوڑا آسان کرنا چاہتا ہوں کر دوں کی نہ کروں علی زور سے بولو بھائی آسان کروں کی نہ کروں پردھان کہا گیا ہو کیا نام ہے مفید بھائی آپ کا گھر تو یہی ہے کس سال بات بلائے گا اٹھارہ سال ہوئے گا ہم تقریر سب بھول گئے ہیں آج ہو نا اٹھارہ سال بات بلائے گا چلو ٹھیک ہے ان کا گھر یہ ہے سچائی سے بتاؤ ان کے گھر میں کتنے کمرے ہیں ان کو معلوم ہے کی نہیں معلوم ہے زور سے بولو بہت بڑی بات بتانے جا رہا ہے خالی انہی کو معلوم ہے کہ چھوٹے چھوٹے بچوں کو بھی معلوم ہے سب کو معلوم ہے مرد اور سب کو بچوں سب کو معلوم ہے اچھا ہائی بچسہ کیتنا ہے پورے گھر کو معلوم ہے بولو معلوم ہے کی نہیں معلوم ہے کیتنا چوکی اور کتنی چارپائی اور کتنا بیڈ ہے سب کو معلوم ہے بولو معلوم ہے کی نہیں معلوم ہے علمالی لوہے کے کتنی ہے فرنیچر والی کتنی ہے سب کو معلوم ہے معلوم ہے نا لیکن سونا کتنا ہے کیا سب کو معلوم کیا سمجھے کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جس کا علم پبلکلی عام جنتہ جانتی ہے عام گھر والے جانتے ہیں اور کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو گھر کے خاص خاص جانتے ہیں اگر سونا سب کو پتا ہو تو جیسے چور آیا اور لڑکے کو یہ مرتا ہو رکا رہا رکا رہا بلکی نہریم تارا بات سمجھے گی نہیں بات سمجھے گی نہیں اور اگر گھر کی سب عورتوں کو معلوم ہو جائے ہے نا جیسے کھرے بلکی پیٹی میں چھانتی ہے اور پیٹیم چھوٹی پیٹی ہے اسے میں سونا سجلکہ مجلکہ بتائے بیٹی تو جو خاص خاص چیزیں وہ خاص لوگوں کے تو کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جس کو سب جانتے ہیں تو وجہ کرنا اور کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جس میں خاص خاص لوگ جانتے ہیں ایسے موت کب آئے گی یہ علم سب کو نہیں ہے لیکن میرے حضور کو ہے کون کم مرے گا کہاں مرے گا کیسے مرے گا عدیوں کے بندے عقل کے اندھے کو اگر آپ بھی یقین نہ ہو تو بدر کا میدان دیکھ لے میرے حضور نے میدانِ بدر میں ایک لکیر کھیچی یوتبہ یہاں مرے گا شعبہ یہاں مرے گا فلا یہاں مرے گا فلا یہاں مرے گا اور بدر کی تاریخ بتاتی ہے جب مرا تو جہاں مصطفیٰ نے لکیر کھیچی ہے لاش وحی پہ طلب رہی ہے پتا چلا اللہ کو معلوم ہے اور اللہ کے کرم سے رسول اللہ سبحان اللہ نعرے تکبیر نعرے رسالت مسلکِ عالی حضرت سبحان اللہ تو جب ہم کو آپ کو پتا ہی نہیں کہ کم مریں گے اور اللہ فرماتا مت مر نہ مگر مسلمان ہو کر تو کریں کیا کہ مسلمان نہیں ہو کر مر بتا دوں گی نہ بتا اب پتا ہی نہیں کب موت آئے گی تو ایک کام کرو سو ایمان کے ساتھ جاگو ایمان کے ساتھ اٹھو ایمان کے ساتھ بیتھو ایمان کے ساتھ سفر ایمان کے ساتھ حضر ایمان کے ساتھ جلوت ایمان کے ساتھ خلوت ایمان کے ساتھ تنہائی ایمان کے ساتھ سفر و حضر ایمان کے ساتھ بھال بچوں کے ساتھ رہو ایمان کے ساتھ دوستوں کے ساتھ رہو ایمان کے ساتھ شادی کرو ایمان کے ساتھ نیاہ کرو ایمان کے ساتھ کارو بھار کرو ایمان کے ساتھ کھیتی کسانی ایمان کے ساتھ سب کے ساتھ رہو ایمان کے ساتھ رودہ رکھو ایمان کے ساتھ ہج کرو ایمان کے ساتھ شام سلے کر صبح تک ایک ایک لمحہ ایک ایک لحظہ ایک ایک سانس ایمان کے ساتھ رہو اور جب ہر ہر سانس ایمان کے سائے میں لوگے تو جب بھی موت آئے گی ایمان پر موت آئے گی اسلام پر موت آئے گی اللہ ہم کو آپ کا معافتہ کرے تو ایمان پر موت بے شک میں وہ سننی ہوں زمیلے قادری مرنے کے بعد میرا لاسا بھی پڑھے گا الصلاة والسلام سبحان اللہ اور پڑھتا رہے گا جو صاحبِ لولا کے اوپر درود آگ سے محفوظ اس کا تنبتن رہ جائے گا آگ سے محفوظ اس کا تنبتن رہ جائے گا سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاءاللہ تو ہر حال میں ایمان کے ساتھ اب جب تولو تو ڈنڈی مت مارو ایمان کے ساتھ کاروبار کرو تو ڈنڈی مت مارو ایمان کے ساتھ بی بی کے ساتھ رہو تو ڈنڈی مت مارو جو حقوق ہیں ادا کرو ماں کے ساتھ رہو تو ڈنڈی مت مارو جتنے حقوق ہیں سب ادا کرو باپ کے ساتھ رہو گنڈی مت مارو جتنے حقوق ہے سب یاد کے ساتھ بھائیوں کے ساتھ رہو گنڈی مت مارو بلکہ بھائیوں کے حقوق کو عدا کرو آج کل فیشن منا لیا جب انتقال ہو جائے گا ماں باپ کا ہوائی جہاز سے آئیں جنازہ میں شرکت کرنے کے لیے ہوائی جہاز سے آئیں کل بات کر لی جائے گا میں نہیں کہتا ہوں ہوائی جہاز تو نہ ہو ہیلیکاپٹر خرید کرو اللہ توفیق دیکھ چاٹر پلین بک کرو اللہ توفیق دیکھ ہیلیکاپٹر لکھ کر لو ہم روکتے نہیں ہیں مگر جب اممہ کو پانی نہیں اتر رہا تھا تب کہاں تھے جب اس ٹھنڈ رات میں ماں و باپ کو تمہارے بازو کے طاقت کی ضرورت تھی تمہارے ہاتھ کے سہارے کی ضرورت تھی دسمبر چنوری کے ٹھنڈک میں رفعہ حاجت کے لیے جب بھر سے باہر نکلنا ہوا یا اپنے کمرے سے دوسرے کمرے کی طرف جانا ہوا اور اُس جگہ پہنچنے سے پہلے ماتین ٹھوکریں کھا کر کے گری تب تم ہیلیکاپٹر سے نہیں آئے تب تم چاٹر پلین سے نہیں آئے تب تم پلین کا ٹکٹ بک کروا کر کے نہیں آئے اور آج جب مر گئے تو سب کو دکھانے کے لیے اممہ کو بہت مانتا ہوں انہوں علبہ سے پوچھو کیا فرضِ آئین ہے یا واجبِ آئین ہے نمازِ جنہازہ میں شرکات یہ آئین نہیں ہے لیکن ماں باپ کی خدمت کرنا یہ تمہارے لیے فرض ہے تمہارے لیے ضروری ہے یاد رکھنا تم اپنے ماں باپ کو کسی بڑے سے بڑے ہاسپٹل میں جمع کر دو میں علاج کرانا نہیں بولوں گا جمع کر دو اور پہت سے نرسوں کو خدمت میں لگا دو اور چاندی کے پلیٹ میں چاندی کے چمت سے وہ لقمہ کھلائیں لیکن ماں کو انرجی نہیں ملے گی لیکن ماں باپ کے سامنے اس کا بیٹا یا بیٹی صحیح حالت میں آ کر کھلا ہو جائے تو ٹانک میں وہ طاقت نہیں ہے جو بچے کے چہرہ کو دیکھنے میں ماں باپ کو ٹاکٹ ٹانک ملے گی اور طاقت حاصل ہوگا تو تم اپنے ماں باپ کے ٹانک ہو طاقت ہو پاسو ہو تو تمہارے زندگی میں آتے نگاہ سے نگاہ ملا لیتے ماں کو طاقت مل جاتی باپ کو طاقت مل جاتی قضائے الہی سے موت آ جاتی تمہارے آگوش میں تمہارے ماں کو موت آتی اور تم اپنی جنت کو لے کر کے اپنی آگوش میں رہتے اللہ تعالیٰ کے پیارے رسول فرماتے ہیں جو ماں باپ کی زندگی کو پائے اور ان کی خدمت کر کے جنت نہ حاصل کر سکے بڑا محروم ہے لہذا اے لوگوں جناتے میں جیسے آتے ہو ویسے ماں باپ کی تم خدمتیں کرو اگر تمہیں پرست نہیں ہے اللہ نے دیا ہے تم اپنے پاس لے کر کے جاؤ اگر نہیں تو کاروبار زندگی بھر کر سکتے ہو ماں باپ ہمیشہ نہیں ملیں گے آؤ ان کی خدمتیں کرو اور اللہ کی برکتیں سبحان اللہ اللہ بل ہونا چاہیے کی نہیں ہونا چاہیے ہونا چاہیے کی نہیں ہونا چاہیے نوجوانوں کہا جا رہے ہیں یہ آور میری پیٹھائی وجہے رات میں کیوں بیٹھے رہے ہیں کیوں بیٹھا ہے رات میں ہم لوگ گزرتے ہیں کتنے نوجوان موٹر سائیکل ادھر کھڑی کر کے وہ میری پیٹھے کھڑا بھو ابے بھوڑا ہاں کیوں کھڑا ہے تو ماں تیری یاد کر رہی ہے بیوی تیرا انتظار کر رہی ہے کہاں جا رہا ہے کدھر گلگم پہ کھا رہا ہے ماں کے پیار کو باپ کی شفقتوں کے چادر کو جس بیوی نے چھوڑا تھا اسی لیے کہ تو اس کے حقوق کو ادا نہ کر کے تو باہر جا کر کے اور وہ بیری پیٹھے رات کے دھائی وجہ تین وجہ بیٹھا رہا نوجوان اپنا علاج کر اپنا علاج کر ماں باپ کے خدمت قبل تو کہہ کر کے جس کا تو شہر بن گیا اور اجازت دے کر کے کسی کی بیٹی تیری بیوی ہو گئی آسان سمجھ لیا آئے گا ہزار نفتہ میں روزانہ اس افتحاتے حضرت پون پر کہہ دیا تلاک 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 اب کا عباد چار مہینے ہوئے ہیں ایک شخص پرسوں میرے پاس آیا رو رہا تھا کہ حضور صرف پون اٹھانے میں تاخیر میری بچی سے ہو گئے وہ بھی وجہ یہ تھی کہ میری بھاو عمرہ کے لیے جا رہی تھی مہمان سبائے گئے تھے اور وہی روحشتی کا وقت تھا اور ایک بار گھنٹی آئی نہیں اٹھایا دوبارہ اس نے پون کیا وہ تلا 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 پون کاہ نہیں اٹھایا بڑھا ایسے ہی دھر دھر گھومے گا بڑوں کے بیش میں نہیں بیٹھے گا تو اسے زندگی کی دیوار اسے گر گیا اور پھر روے گا پھر رو رہا ہے جاؤ حضور کے پاس جو کہتے ہو کوئی راستہ نکالے گا مانکہ جمجمالہ کھوڑ دیا ہے تو اس میں سے راستہ میں نکالے گا اس کا یہ کہی راستہ ہے ایک کہ راستہ ہے نکال کسی اور کے ساتھ ہوگا وہ بھی عدت گزرے گی پھر وہ تلاک اس کی مرضی دے پھر عدت گزرے گی پھر نکال کر سکتے ہو یہ سزا ہے شوہر کو یہ سزا ہے شوہر کو نادانی تم کرو نادانی تم کرو اور کتنے دلوں کو روٹھا دیا تم نے لہذا سمجھو اسلام کو غصہ آئے اس بات میں بتا کر جا رہا ہوں کھڑے ہو بیٹھ جاؤ وضو بنا لیں پانی چہرے پہ ڈالی لو اور نہ رہے بانس نہ بجے بانسوری گھر میں تھوڑا پھر پھر ہو گھر سے نکل کر کے تھوڑا بجار تلے جاؤ اور وہی مسجد ہے مسجد میں جا کر وضو بناو اور جو رکا نماز پڑھو اتنے میں تو سب تھنڈا ہو جائے گا جیسے شام کو آگے پھر کہیں گے اگر اسی غصے میں معاملہ تم نے بھی بہت تیز کر دیا تو گئی بھائی اس پانی میں بات سمر رہے ہو کی نہیں سمر بات سمر رہے ہو کی نہیں سمر جانے کی توفیق تو ہی نہیں بڑے بوہے بوجرگوں کے پاس ان کے صحبت میں بیٹھنے کی توفیق تو ہی نہیں پیدھر ادھر ایسے تہلو گے تو شیطان ہی تو بھائی گا تم شیطان ہی تو بھائی گا اللہ تبارک و تعالی رحم فرمائے اور کرم فرمائے آئیے مسائل بہت آ رہے ہیں اس لیے میں نے یہ چند جملے کہتی ہے وہ ہماری بیٹی ہو سکتی ہے آپ کی بیٹی ہو سکتی ہے میری بہن ہو سکتی ہے پورے سماج کی بیٹی ہو سکتی ہے آئی بات کی نہیں لہذا کوشش یہ کرو کوشش یہ کرو کہ کسی کی عزت کو نیلا ملک کرو سب کی عزتوں کو جس نے بچایا ہے وہی تو اسلام ہے وہی اسلام ہے نمازوں کی پابندی روزہ کی پابندی مت مرنا مگر مسلمان ہو کر اگر کہیں اگر کہیں ایمان پر موت نہیں آئی سن لو تو یہ مسجد مدرسہ اور یہ کرونوں جو خرچہ کر کے گئے سب پانی ہے اور کبھی جنت سے تمہیں کوئی نکال اگل نہیں پائے گا ماذا اللہ جہنم سے نہیں نکال پائے گا جہنم سے کوئی نہیں نکال پائے گا اگر ایمان کے بغیر گئے دنیا سے اگر ایمان کے ساتھ گئے تو یاد رکھنا ہمیشہ تمہیں کوئی جہنم میں نہیں رکھے نہیں اللہ کریم ہے کرم فرما دے کوئی عذاب پسند ہو تو بلا حساب کتاب بخش دے سبان اللہ یا حساب کتاب ہو اس کے بعد یا شامت نفس کی بنیاد پر گناہ کیے ہو گناہوں کی سزا کے لیے جاؤ نعرے تطہیر میں اور جب گناہوں کے گندگی سے پاک ہو جاؤ پھر جہنم سے نکال کر جنت دے دے سبان اللہ مومن کے لیے ہمیشہ ہمیشہ جہنم ہو جی جی بے شک سمجھ دائیں اور کافیر کے لیے کبھی بھی جہنم ہو جی جی سارا معاملہ وہی ہے ایمان پر خاتمہ ایمان پر خاتمہ کا معاملہ ہے تو دعا مانگا کرو یا اللہ ہمیں ایمان پر موت دے کیا دعا مانگو گے یا اللہ ہمیں ہاں دعا مانگو گے یا اللہ روپیہ دے دے یا اللہ پیسہ دے دے یا اللہ لڑکہ دے دے یا اللہ لڑکی دے یا اللہ گھر دے دے یا اللہ گھاری دے دے یا اللہ لڑکی دے دے یہ کہا کرو یا اللہ ایمان پر موت دے اور ڈائریک جنن یا اللہ جنت دے دے یا اللہ جنت دے دے لگتا ہے تہر کو دھرتا ہے توہیں جنت دے بڑھا اچھا کام ہی کی ہے جنت مانگو تو کیسے میں بتا کر جا رہا ہوں یا اللہ اپنے فضل سے اور اپنے محبوب کی شفاعت سے مجھ گنے گار کو جنت عطا فرمائے جنت ملے گی تو اللہ کے فضل سے حضور کے صدقے بھی 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 اللہ تبارک وکالہ کرم فرمائے اور جرس نور کو بارگاہ کرم میں خبول فرمائے